یہ جو بچے دیر سے دانت نکالتے ہیں یا بچوں کے دودھ کے دانت ہوتے ہیں جن کو ہم کہتے ہیں ان کے حوالے سے بہت ساری میتھس بنی ہوئی ہیں وہ ذرا بتا دیں کہ بچے کی دانت نکالنے کی ایکچول عمر کونسی ہوتی ہے اور یہ دودھ کے جو دانت ہیں ان کا ایکچولی سٹرکچر کیا ہے ان کا رول کیا ہے اور اس کے بعد جو ارجنل دانت ہیں وہ کب تک آ جاتے ہیں اور پھر بچے کو سیریس ہونا چاہیے ان دانتوں کے حوالے سے ایسے کہ جب بچے چھ ماں کا ہوتا ہے وہ ایک کلنگ کے ٹائم پیریڈ ایسے جب موں میں دانت آنا شروع ہو جاتے ہیں نیچے کے سامنے کے دانت سینٹرل انسائزر انہیں کہتے ہیں وہ موں میں آتے ہیں اور ریکمنڈیڈ یہ ہے کہ جب بچے کے موں میں پہلا دانت آ جائے تو آپ اس کی برشنگ سٹارٹ کروا دیں ہم لوگ کہتے ہیں کہ ابھی تو یہ بہت چھوٹا ہے اس کو برشنگ کی کیا ضرورت ہے لیکن اس کے لیے بقاعدہ پروسیجر ہے بچے کی ماں یا کوئی بھی بڑا ایک گوز لے کے اس کے ساتھ بچے کی زبان اور اس کا وہ دانت ساف کرے برشنگ تو پوسیبل نہیں ہوتی اتنے چھوٹے بچے کی وہ کورپریٹ بھی نہیں کرتا لیکن آپ گوز لے کے اس کے ساتھ اس کے سارے موکی مسوروں کی زبان کی صفائی کریں چھ ماں سے دھائی سال دو سال دھائی سال کی عمر تک موں میں دانت آتے ہیں ملک تیتھ انہیں کہتے ہیں بیس دانت ہوتے ہیں چھ ماں سے لے کے دھائی سال یہ اپتدائی ہیں یہ اپتدائی ہیں بی بی ٹیتھ ہیں یہ ایک سیٹ اوف اور یہ ٹونٹی ہوتے ہیں یہ ٹونٹی ہوتے ہیں کچھ بچوں میں ٹائم پیرڈ تھوڑا فلکچوئیٹ کر جاتا ہے لیکن یہ ایک کہہ لیں کہ ایفریج ٹائم لائن ہے اس طرح جب بچے کے موہ میں آجیں وہ تھوڑا بات کو انڈرسٹینڈ کرنا شروع کرتا ہے آپ کو ساتھ تابون کرتا ہے اس کو برش کرانا شروع کرانا دیں میں نے آپ کو بتایا کہ جب وہ پہلا دانت آجے برشنگ تب سے رکمنڈیڈ ہے آپ خود اس کا برش کریں اس کے موہ کے صفائی رکھیں تاکہ وہ ٹوٹ پیس کو زیادہ اندر نہ لے کے جائے اس کے بعد 6 سے 7 سال کی عمر تک یہ دانت رہتے ہیں پھر ایک ایک کر کے یہ گرنا شروع ہو جاتے ہیں اور اس کی جگہ پہ ہمارے پرمنٹ دانت آتے ہیں جو کہ 6 سے 7 سال کی عمر میں شروع ہوتے ہیں اور 12 سال کی عمر تک آتے ہیں وہ 28 سال ہوتے ہیں وہ 28 سال ہوتے ہیں اکل داروں کی سٹیج 14 سال سے 18 سال ہے 14 سال سے 18 سال کی طرح وہ اس دران میں آتی ہیں اسے لیڈ بھی ہو سکتی ہیں اس طرح مل ملا کے یہ 32 سال بنتے ہیں اچھا یہ اکل دار کا کوئی ویسے اکل سے جینوری تعلق ہے نہیں وہ ایسے کہ تھوڑے یہ کہلیں کہ maturity کی age start ہو اس واجہ سے اسے کہتے ہیں تو اسے ہم عام زبان میں اکل دار کے wisdom tooth کہہ دیتے ہیں کہ 18 سال کے انسان کو ہم باشاور سمجھتے ہیں کہ وجہ سمانی طور پر ذہنی طور پر کافی کہلیں کہ grow کر چکا ہوتا ہے تو وہ اس ٹائم پر چونکہ آ رہی ہوتی ہیں اس لیے اس کو ہم roughly wisdom tooth کہتے ہیں اسے تھرڈ مولر ہے اچھا یہ جو بچے فیڈر پیتے ہیں اس سے داندوں کی شیو واقع خراب ہوتی ہیں بالکل ایسی ہوتا ہے کہ جب فیڈر ہوتے ہیں اس میں جو کچھ بھی ہم اس کو ڈال کے دے رہے ہیں بچہ لے رہے اس کو موہ میں رکھتے ہیں زیادہ دے بعد میں نہ کولی کرتے ہیں نہ برش کرتے ہیں اور ساری رات بچے کے موہ میں فیڈر رہا ہے تو بات پہلے میں نے بتائی ہے کہ اس سے بچوں کے سارے داندوں کو کیڑا لگ جاتا ہے کیونکہ جو بھی اس کی خراب تھی وہ موہ کے اندر رہی اور اس نے داندوں کو سلولی ڈیمیج کر دیا اسے nursing bottle caries بھی کہتے ہیں دوسرا اس کے ساتھ جو مسئلہ ہوتا ہے یہ کہ جب فیڈر مسلسل موہ میں رہتا ہے تو اس کی وجہ سے جو اوپر کا ہمارا جبڑا ہے میکزلہ جسے کہتے ہیں ہمارا پیلٹ جب وہ دیپ زیادہ ہونے لگ جاتے ہیں ایک نارمل سے اور جو اوپر کے سامنے کے داند وہ باہر آنا شروع ہو جاتے ہیں وہ جو ڈی بی ٹی تھے ان میں بھی ہو سکتا ہے ورنہ جو پرمنٹ آئیں گے یہ خطرناک پروسس ہے کہ اگر آپ فیڈر دیر تک یا بچے کے لاد پیار میں اسے فیڈر دیتے رہے ہیں اچھا اس میں اب یہ ہے کہ جیسے آپ نے بتایا کہ بھی بیس اور اٹھائیس اور مل ملا کے بتیس داند ہوتے ہیں تو اب جسے کہتے ہیں کہ بچے نے کچھ بچے ایسے ہیں کہ جن کے داند آگے پیچھے آ جاتے ہیں جبڑا بڑا ہوتا ہے ان کا داندوں سے ان کے لیے پھر کیا سلوشن ایسے ہیں کہ ایک تو اس چیز کو اپنی عادت کا حصہ بنائیں کہ داندوں کا کوئی مسئلہ ہے یا نہیں ہے آپ دینٹل سجن کے بعد اپنے بچے کو چھ مہینے میں ایک دفع نہیں تو کم از کم سال میں ایک دفع ضرور لے کے جائیں ہم بچے کو ویلویٹ کرتے ہیں دیکھتے ہیں کہ اس کا جو داند آنے کی سٹیج ہے آ رہا ہے اگر اس کا جو بی بی ٹیت ہے وہ پڑا ہوا ہے تو اس کو نکال دیں تاکہ جو آ رہا ہے وہ داند اپنی صحیح جگہ پہ آ جگہ یا ایسے ہیں کہ ہم لوگ ویلویٹ کر لیتے ہیں کہ اس کا یہ آنے والا ہے اس کا دوپ کا نہیں بیرا ہوا اس کو نکال دو یا آنا شروع ہو گیا تو اس کا جو ملک ٹیت ہے اس کو نکال دے تاکہ پرمننٹ اپنی صحیح جگہ پہ آئے دوسرا یہ ہوتا ہے کچھ پروسیجرز ایسے ہیں داندوں کو سیدھا کرنے کے یہ جبڑے کے مسائل حل کرنے کے جو کہ چھے سے ساتھ سال کی عمر میں ہی ہو جانے چاہیے ہمارے یہ ایک کامر میتھ ہے کہ نہیں ابھی تو بہت چھوٹا بچہ ہے تو اس کا ابھی کوئی کام نہیں کرانا کچھ پروسیجرز کے لیے جو آئیڈیل ایج ہے وہ چھے سے ساتھ ہوتی ہے کچھ میں گیارہ سے بارہ ہوتی ہے جب ہم لیٹ کر دیتے ہیں اس کے ہمیں کونسی کوئنسیز پیز کرنے پڑتے ہیں یہ جو بچے جیسی دانت نکالتے ہیں ان کے موں میں کوئی پیس ٹیدر یا کچھ ایسی چیزیں دیتے ہیں یہ ٹھیک ہے اسے یہ ہوتا ہے کہ ان کو تھوڑا جبڑے میں درد محسوس ہو رہا ہوتا ہے مسوڑے سے وہ نکل رہا ہوتا ہے تو ان کو کہلیں کہ سودھنگ ایفیکٹ کے لیے وہ اس کو چباتے ہیں ایک تو وہ نیچرل ہی ان کی ورزش بھی ہو رہی ہے جبڑے کے اور دوسرا ان کو تھوڑا سودھنگ ایفیکٹ اسے ہو جاتا ہے تو اس میں دینے کو کوئی حرج نہیں ہے کوئی حرج نہیں ضربردستی یہ جی بچوں اور بچوں کے دانت کے مسئلے یہ بڑے خوبصور طریقے سے ڈاکٹر ہمارا اسماعیل نے آپ کو بتا دیا اور میں امید کروں گا کہ انشاءاللہ آپ ان ساری نصیتوں پر عمل کریں گے اور ساری پریکوشنز کو اڈاپٹ کریں گے بہت شکریہ